امید ہے کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہے میں نے کہا چھوڑا سا علاق بھی بنا لیتا ہوں اور ایک مزی کی انفارمیشن ہے وہ بھی آپ کی ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سرائیکی کے ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے آپ کو کچہری سے بیماری سے اور اساری سے تو پچھلے ہفتے تو ماشاءاللہ بیماری سے پنگا لیا ہے اور ابھی وہ پنگا ختم ہی ہوا تھا تو میں نے کہا چلو اساری کا بھی پنگا لے لیتے ہیں اور ان سب چیزوں میں جو موسٹ کامن چیز ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے بیماری سے اساری سے اور کچہری سے یہ اس لیے کہ ان تینوں میں ایک فیکٹر جو ہے وہ بلکل کامن ہے وہ یہ کامن ہے کہ ان کے اندر جب جو انسان کی سب سے پیاری چیز ہوتی ہے جس کو ہم پیسہ کہتے ہیں اس کا جو فلو ہوتا ہے وہ بلکل وارٹر کی طرح رکتا نہیں ہے اس کے اوپر آپ کا اختیار بھی نہیں ہوتا جب آپ سٹارٹ کرتے ہو کچہری کو سٹارٹ کرتے ہو بیماری کو سٹارٹ کرتے ہو یا پھر اساری کو سٹارٹ کرتے ہو آپ اس کو میڈ میں نہیں چھوڑ سکتے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے وہ پھر وہ آپ کی دس رسے جو گیم ہوتی ہے وہ نکل چکی ہوتی ہے تو جیسے اساری ہے تو یہ ہمارے ٹیکدار سب بیٹھے ہوا ہے ان کے ہاتھ میں ہے جس طرح یہ کہیں گے ہمیں وچے چلنا پڑے گا انیشل سٹیج پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا اتنا بجٹ ہے وہ لگے گا لیکن پھر بعد سے بات نکلتی ہے اور جو بات ہے پھر وہ دلی تک چلی جاتی ہے اور پھر بیماری کی بات کریں جب تک آپ درست نہیں ہوتے تو آپ کو علاج موالجہ کرنا ہی کرنا پڑتا ہے روکنا نہیں پڑتا جب کچہری کی بات آئی تو جب تک آپ اپنے آپ کو خلاص اپنے آپ کو بری نہیں کر لیتے تو تب تک جو ہے وہ آپ کو جو ہے ہمارے سوڈنٹ بھی ہیں میرے کچھ وقت ان کو یہ بات بوری لگے گی اچھی لگے گی حقیقت تو بیان کرنی کرنی ہے تو آپ کو جو ہے جی بھر کے پیسہ لگانا پڑتا ہے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو مونی ہے ایوری تنگ جو مکولہ ہے ہماری سوسائٹی کا تو یہ چیزیں ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا بھی جاؤں کوئی اتنی اس کے ساتھ ایک او چیز بھی ایڈ کرتا جاؤں ہمارے ہاں یویویلی جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں میں خود بھی میڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں تو اچھا کہیں برا کہیں ہم اپنی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے وہی کٹھا کرتے ہیں اس لیے کہ ایک اچھا گھر بنا سکیں اور ایک انویسمنٹ کا جو فیکٹر ہوتا ہے اس کو ہم میس کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ انویسمنٹ میں اور گھر میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہو تو آپ کو بدلے میں کچھ ملتا ہے میرا ماننا یہ ہے آپ کی سوڑی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیکن اگر ایک گھر بن بھی جاتا ہے اگر آپ اس ضروریات سے آگے لے کر جاتا ہے ایک چیز آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو یہ ریکوائرمنٹس چاہیئے اگر اس سے آپ اباؤ جاتے ہو کہ جی ایک گھر ہو نظر آئے لوگ کہیں کہ جی واقعی کوئی بلا بنا ہوا ہے اس سے آپ اباؤ جاتے ہو اپنی چادر سے آپ جب آگے نکلتے ہو تو گھر کو تو آپ نے چاٹنا ہے نہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق مدل کلاس ہے تو سب سے پہلے آپ انویسمنٹ کے اوپر جائیں سب سے جو بیسٹ سورس ہے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو آپ پراپرٹی میں کہیں انویسٹ کریں تاکہ اس کا آپ کو آؤٹ پوٹ کہیں نہ کہیں سے ملنا سٹارٹ ہو جائے اگر جب میں یہ گھر بنا بھی لوں تو کیا ہوگا میں بھی ای پی بنا دلوں تو کیا ہوگا کیا میں گھر کی دیواروں کو چاٹوں گا نہیں تو ایک چھوٹا سا میسیج دینا تھا اور آپ کو آگائی بھی دینی تھی کہ اللہ تعالی آپ کو بچائے بیماری سے میں نے کہا میں نے ٹھکے دار صاحب کی طرف کیا ہے اس ساری سے اور کچھاری سے وہ سن بھی رہے ہیں چلے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر امپیکٹ پڑ جائے شاید ان کو میرے اوپر ترس آ جائے اور جو ہے نا ہے نا ایسے ٹھکے دار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی امپیکٹ نہیں پڑھنے والا جو بات آپ نے کہیا اس کو سچ کر کے دکھاؤں گا تو دعا کریں کہ جو بجٹ میں نے مختص کیا ہے اسی کے اندر جو ہے میری جو ریکوائرمنٹس ہیں آلدو کوئی بلا نہیں بن رہا یہاں پر میں نے الحمدللہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھایا ہے تو لیمیٹیڈ بجٹ کے اندر جو ساری ساری چیزیں ہیں وہ ہو جائیں آلدو پاکستان کی ایکانی میں ایسے فلیکچویٹ کر رہی ہے کہ آج کے دن پرائز یہ ہے تو کل کے دن یہ ہے تو اس میں ٹھکے دار صاحب کا بھی قصور نہیں ہے تو دعا کیجئے گا دعاوں کی درخواست انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلاگ میں شکریہ